بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج پشوری کے جن میں بننے جارہی ہے سپائسی مزیدار فش پریانی جس کی ریسپی بہت آسان اور بہت مزیدار ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں چلتے ہم ریسپی کی طرف بریانی بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں فش میرینیشن کے لئے میں جائیے حلدی، مچھلی مسالہ، سرکہ لال میچ، نمک فرائے کرنے سے دو یا تین کھنٹے پہلے آپ یہ تمام چیزیں مکس کر کے فش کو میرینیشن کر لیں اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے موسیقی اس کے بعد ہم اس میں پیاس چامل کریں گے یہاں ہم نے پانچ پیاس کاٹے تھے جس میں سے ہم تھوڑے سے بچا لیں گے تڑکے کے لئے ایک مٹھی کے قریب لیسن لے کے ہمیں اسے بھریک چاپ کر لیا تھا اب اسے میریم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ پیاس نرم ہو جائے یہاں اب ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ نمک ڈیڑھ کھانے کا چمچ بریانی و سارہ ایک کھانے کا چمچ لال میرچ آدھے کھانے کا چمچ حلدی اور تھوڑی سی کلونجی یہ تمام مسائلیں ہم پیاس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے چار ادد آلو بہارے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک پیالی کا قریب ٹماٹو پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ایک پیالی دہی اس کے ساتھ ہی ایک پیان میں 3 ڈیبل سپون گھی یا آئی لاب کی مرضی ہے جو مرضی اس میں شامل کریں اور اس میں جو ہم نے پیاز اپنے بچائے ہوئے تھے وہ ہم شامل کریں گے اور تڑکہ لگائیں گے اسے اپنے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے دوسری طرف ہمارا مسائلہ ریڈی ہے اب اس میں ہم فرائی کی ہوئی فیش آمیل کریں گے چلتے ہم اپنے فائنل سٹیپ کی طرف یہاں ہم نے 3 لیٹر کے قریب پانی لیا ہے اور اسے ہم نے تب تک بوائل کرنے ہے جب تک اس میں بابلز نہ آجیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جائفل جگتری اس کے بعد ہم اس میں چاول شامل کریں گے چاول ہم نے ایک گھنٹہ پہلے گرم پانی میں بھگو دیئے تھے کیونکہ یہ سیلا چاول ہے ہم نے اسے گرم پانی میں بھگو دیئے تھے ہم نے 3 گلاس چاول لیا تھے تو اس میں ہم چار کھانے کے چمچ ڈالیں گے نمک اس کے بعد اپنے اس کو 70% بوائل کرنا ہے 30% گنجائش رہنے دینے کیونکہ یہ دم میں باقی کا پاک جاتا ہے چاول بوائل ہو جائیں تو آپ اسے چھان لیں فائنل سٹیپ ہے لیڈنگ کا اس میں ہم تڑکے والے پیاس شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں مسائلہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم لگیں گے سیکنڈ لیئر اس کے بعد ہم اس پر مسائلہ شامل کریں گے تڑکے والے پیاس اگر آپ لوگ بہت زیادہ سپائسی کھانے کے شکین ہے تو آپ اس کے اوپر ایکسٹر بریانی مسائلہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس پر ڈالیں گے ٹماٹر دھنیا اور یہ لاسٹ لیئر چاول ہم نے فوڈ کلر میں مکس کر کے ایسے ہی ڈال دیئے تھے آپ لوگ دھنیا میں فوڈ کلر مکس کر کے ویسے بھی چاولوں پر ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے شامل کرنا ہے تین کھانے کے چمچ بریانی مسائلہ سبز میرچ فیش اور مسائلہ کی لیئر لگائیں گے اس کے پر ہم ڈالیں گے ٹماٹر دھنیا اور ایک نارینج ہم نے چوٹ دیں گے اور اسے ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لئے دم دے دیں گے اسی کے ساتھ ہماری سپائسی مزددار فش بریانی تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیں تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں